بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خدمت کرنے والا بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رات کے وقت مدینہ شریف کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے اچانک آپ کی نظر ایک خیمے پر پڑی جس میں دیا جگمگا رہا تھا آپ نے خیمے کے خریب ہو کر دیکھا کہ بڑھیا بیٹھی ہے آپ نے خریب ہو کر بڑھیا سے پوچھا بڑی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالب تمہارا کیا خیال ہے بڑھیا نے جواب دیا خدا عمر کا بھلا نہ کریں حضرت عمر یہ سن کر بولے بڑی بھی تم نے یہ بددعا کیوں دی عمر سے ایسا کیا قصور ہو گیا ہے بڑھیا کہنے لگی عمر نے آج تک مجھ غریب اور بے قص کے خبر نہیں دی حضرت عمر نے کہا بھلا عمر کو کیا خبر کے اس خیمے میں کوئی ایسی عورت رہتی ہے جس کو عمر کی مدد درکار ہے بڑھیا نے بے ساختہ جواب دیا واہ یہ بھی خوب ہے ایک شخص لوگوں کا حاکم ہو اور اسے لوگوں کی خبر نہ ہو سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اپنے آپ سے کہنے لگے تجھ سے تو یہ بڑھیا یہ اقل مند نکلی پھر آپ نے بڑھیا سے کہا بڑھی بھی تجھے جو تکلیف عمر سے پہنچی ہے میرے ہاتھ بیش دو تاکہ خیامت کے دن عمر سزا سے بچ جائے جو تم مانگو گی دے دوں گا بڑھیا بولی اچھا تو پچیس دینار دے دے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک حضرت علی اور ابن مسعود بھی وہاں آنکلے اور انہوں نے حضرت عمر کو امیر المومنین کہہ کا سلام کیا تو بڑھیا کو پتا چلا کہ یہ تو خود ہی حضرت عمر ہیں وہ بڑی پریشان ہوئی یہ دیکھ کر حضرت عمر نے کہا بڑی بھی گھبراو مت خدا تجھ پر اہم کرے تم بالکل سچی ہو پھر آپ نے کاغذ پر یہ عبادت لکھی کہ عمر بن خطاب نے اسی بڑھیا سے اس کی تکلیف اور پریشانی جو اسے عمر کی خلافت شروع ہونے سے اب تک پہنچی ہے پچیس دینار میں خرید لیے اب یہ بڑیہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے شکایت نہ کرے گی حضرت عمر اور ابن مسعود سے بطور گوا کے دستخط کروائے اور پچیس دینار بڑیہ کو دے دیئے اپنی یہ کاغذ کا ٹکڑا اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا اس واقع سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو ریایہ کے دوخ درد کا کس قدر خیال رہتا تھا وہ چاہتے تھے کہ خود تکلیف اٹھانے لیکن ریایہ کو کسی طرح تکلیف نہ ہونے پائے اور آشکل مسعود کے علم بردار اور غریبوں کے غم خوار جہمہوریت کے پجاری خود تو عالی شان محلات اور ایک کنڈیشن بنگلوں میں رہتے اور ریایہ کا یہ حال ہے کہ سلاب زدگان ابھی تک کھلے میدان میں سردی سے ٹھٹا رہے ہیں اور ان یک بستہ سردیوں میں ان کے بچوں کو سر چھپانے کے لیے سایہ بھی محصر نہیں اور یہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسعود کے علم بردار ہیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا